ادمات پسند آ رہی ہیں تو دیر مت کیجئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے اور روزانہ نیو اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں سو فرنڈ سلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی خوشت دل کے لیے بیسل کا ماسک بیسل صرف چکنی جل کی حفاظت کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ حیرت انگیز طور پر خوشت دل کے لیے بھی نہایت بہترین اور کارگر ثابت ہوتا ہے بیسل مختلف طریقہ کار کو عمل ملا کر استعمال ملایا جا سکتا ہے عموماً بیسل لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بیسل جل کی اضافی چکنائی کو جلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بلکہ صحیح ہے لیکن خوشت جل کی حامل حواتین بیسل سے بھی برپور استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو زیل میں بتائی جانے والی ٹپس پر عمل کرنا ہوگا سو آپ کو اس بیسل کے ماسک کے لیے ڈرائی سکین کے لیے بیسل کے ماسک بنانے کے لیے آپ کو جس چیزوں کی ضرور پڑے گی جن چیزوں کی اس میں آپ کو چاہیے بیسل دو کھانے کے چمچ دودھ ایک کھانے کا چمچ شہد ایک کھانے کا چمچ اور ہندی ایک چھٹکی طریقہ اسماری یہ ہے کہ آپ نے ایک کپ میں ان سب چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے پیس بنا لینا ہے اور اس فیس پیک کو آپ نے اپنے پورے چہرے پر لبانا ہے اچھی طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اس کو پناہ میند کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے خوشک ہو جائے اچھی طرح سے تو آپ نے اس کو پانی سے دھو کر سافتہ لینا ہے یہ فیس پیک خوشک جل کی حامل حواتین کے لیے نہاید آئیڈیا ثابت ہوتا ہے یہ جل سے ملکو چائل کو ساف کر کے جل کی نمی کو برقرار رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور خوشک جل کی حواتین اس فیس پیک کو مہمی میں دو بار ضرور لگائیں آپ اپنی جل میں اس گوہ تبدیلی اور فرق محسوس کریں گے کیونکہ اس میں دودھ ہے اور شہد ہے جو کہ ہمارے ڈرائے سکن جن لوگوں کی ڈرائے سکن ہوتی ہیں ان کی سکن کو جو ایک پروپر کونٹی میں یا ایک خاص مدار میں جو آئل چاہیے ہوتا ہے یہ جو نمی چاہیے ہوتی ہے وہ اس نمی کو پورا کرتا ہے دودھ بھی اور شہد بھی تو بیسل کے ساتھ دودھ اور شہد کو ملائے جائے تو ہماری ڈرائے سکن ہماری وہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کو جو پروپر نمی چاہیے ہوتی ہے وہ اس کی واپس آ جاتی ہیں سو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سی اور سستی سی ٹک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے یہ ٹوٹ کا ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے مددگار ساویت ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو ویڈیو کو نیچے سبسکراب والے بٹن کو کلک کرنا مات بھولیں میری خوصلاف ضائع کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ کو ٹپس کیسی لگیں اور آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو کتنا فائلہ حاصل ہوا مجھے اپنی ویڈیو میں یاد اٹھیں شکریہ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے کنیل کو سبسکراب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی دماغ ویڈیوز آپ تک پہنچ